بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موسیس ناظرین ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں ایک خوبصورت وادی تائف کے متعلق اہم معلومات سے اگاہ کیا جائے گا جی ہاں ناظرین اکرام وہی وادی تائف جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار تکالیف دی گئی آبارہ بچوں کو پیچھے لگایا گیا لیکن فتح مکہ کے بعد اس خوبصورت وادی کو کیسے فتح کیا گیا یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا لیکن آگے بننے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو برائی مربانی ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہسٹری کلیٹڈ اور بلموم منفرد ملومات پر بننے والی نئی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتے رہیں ناظرین اکرام تائف بڑی خوبصورت وادی تھی اس میں باغ ہی باغ تھے پھولوں کی مہک سے ہر طرف مخمور ہوائیں چلتی رہتی تھی یہ بستی بنو سقیف جیسے جنگجو قبیلہ کا مرکز تھی ناظرین اکرام اس بستی کے قریب اس قبیلے کی عبادت گاہ تھی جس میں بنو سقیف، ہوارزن اور چند اور قبائل کے دیوتا لات کا بت رکھا ہوا تھا یہ ایک مربع شکل چبوترا تھا جس کو وہ پوجا کرتے اور خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے رس میں ادا کرتے تھے ناظرین اکرام یہ وادی مکہ سے چند میل دور تھی اور اس پر بنو سقیف کا ایک تیس سالہ نوجوان مالک بن عوف حکومت کر رہا تھا ناظرین اکرام فتح مکہ کے پندرہ روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا کہ سقیف جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں اور ان کا سردار مالک بن عوف، قبیلہ ہوارزن اور دوسرے قبائل کی مدد سے ایک بڑا لشکر تیار کر کے اوتاس کے مقام پر خیمہ دن ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اپنی جنگی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ دشمن اگر اپنے گھر بیٹھ کر للکارے تو اس کا جواب عملی طریقے سے دینا چاہیے اور اگر اس کی نیت کامل ہو جائے تو اس کے اپنی سرحدوں میں اس سے نبٹنا چاہیے اس اعلان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ ستائیس جنوری چھے سو بیس اسویں کو مکہ سے روانہ ہوئے اور اکتیس جنوری چھے سو تیس اسویں نصف دائرے بتاتے ہوئے ہنین کے قریب ایک نہائید گیری وادی میں اتر گئے نظرین اکرام ہنین مکہ سے یارہ مل دور ایک وادی تھی سات مل چوڑی تھی لیکن وہ ہنین کے قریب کم ہو کر صرف دو فرالانگ رہ جاتی تھی وادی کے اوپر اٹھتی ہوئی ستا پر ایک درہ نمہ راستہ تھا جو دائیں بائیں مرتا ہوا ایک اور وادی نخلا علیمانیہ میں داخل ہو جاتا تھا نظرین اکرام مالک بن اوف کو مسلمانوں کے آنے کی خبر ہوئی تو اس نے آمن سامنے کی جنگ سے گریز کرتے ہوئے اپنی تمام فوج وادی کے پیش و خم جس سے مسلمان بلکل لا علم تھے میں چھپا دی یارہ شوال آٹھ ہجری با مطابق یکم فروری چھ سو تیس عیسوی کی صبح کو پیش قدمی کی گئی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہر اول دستے کے کمانڈر تھے یہ ہر اول دستہ جب وادی ہنین کے تنگ راستے میں داخل ہوا تو صبح ہو رہی تھی جیسے ہی یہ ہر اول دستہ آگے بڑا حوارسن، سقیف اور دیگر قبائل کی چھپی ہوئی متحدہ فوج نے اس قدر تیر برسائے کے ہر اول دستے میں بھگدر مچ گئی گھوڑے بے کابو ہو گئے خالد بن ولید اپنے جوانوں کو پکار رہے تھے لیکن کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی پھر تیروں کی ایک اور تیس بچھاڑ خالد بن ولید کو زخمی کر گئی اور وہ زخمیوں کی تاب نال آسکے اور گھوڑے سے گر کر بے ہوش ہو گئے ناظرین اکرام ہر اول دستے کے پیچھے جو اسلامی لشکر آ رہا تھا اس میں رساکاروں کا دس ہزار کا بے کائدہ لشکر تھا جب ہر اول دستہ شکست خواہ کر واپس مڑا تو یہ بے کائدہ لشکر بھی پسپا ہونے لگا افرہ تفری کے سالم میں بے کائدہ مسلمان سپاہی نہ صرف پھاگ کھڑے ہوئے بلکہ ان کی چیخ و پکار خوف و حراس میں مزید اضافہ کر دیا ناظرین اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ کی یہ صورتحال دیکھی تو پریشان ہو گئی اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاگتے ہوئے مسلمانوں کو مخاطب ہو کر فرمایا مسلمانوں میں محمد بن عبداللہ یہاں کھڑا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں مجھے دیکھو میں یہاں کھڑا ہوں مسلمان بھاگ رہے تھے اور دشمن تاقب کر رہا تھا اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاقب کرتے والے دستے کے کمانڈر کے اونٹ کے دونوں پاؤں کارڈ ڈالے وہ گیرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظلفکار نے اس کا کام تمام کر دیا ناظرین اکرام پھر دوسرے صحابہ بھی اس دستے پر ٹوٹ پڑے اور زبردست جڑب کے بعد بنو سقیف کا یہ تاقبی دستہ بھاگ کھڑا ہوا دشمن کے بھاگنے سے ایک طرف تو اسلامی لشکر میں ٹھہراؤ پیدا ہوا اور دوسری جانب حضرت عباس کی بلند آواز نے پہلے انسار اور پھر دوسرے قبائل کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع کر دیا ناظرین اکرام یہ تقریباً سو مسلمان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مجاہدین کو قبیلہ حوارسن کے لشکر پر حملہ کرنے کا حکم دیا یہ سو مجاہدین دشمن کے اقم میں گھس گئے اس وقت ایک ایک مجاہد دس دس دشمنوں کا مقابلہ کر رہا تھا یہ جذبہ اور عشق کی لڑائی تھی جسے دیکھ کر بھاگا ہوا اسلامی لشکر واپس آ گیا ناظرین اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فوری طور پر منظم کی اور دشمن پر حملہ کرنے کا حکم فرمایا اب کی بار مجاہدین دشمن کو اس تنگ گھاٹی کی طرف دھکیل کر لے گئی جہاں صوبہ مسلمانوں کو حزیمت اٹھانا پڑی تھی گھوڑ سوار مجاہدین تلواروں کی جوہر دکھا رہے تھے پیانا دست مدست جنگ میں مصروف تھی اور پیر انداز کو انشانہ خطا نہیں کرتے اس وقت اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کا حصلہ رہانے کے لیے کیوں میں پر کھڑے فرما انہیں تھے میں سچا نبی ہوں میں رحمت روڑی اللہ بن عبد المطلب ہوں یہ دیکھتے ہوئے تھے ہوارزن ہم چکے ہیں مالک بن عوف کے قبیلہ سکیف کے تاسا دم بستے آگے بڑھائے لیکن مسلمانوں نے تلواروں اور برچیوں سے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا ناظرین اکرام مالک بن عوف نے اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے ہوارزن کے سپاہیوں کو یکچہ کر کے دفاعی ترتیب قائم کی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑ سوار مجاہدین کو آگے بڑھاتے ہوئے ان پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا ناظرین اکرام اس سوار دستے کی قیادت زبیر بن العوام کے سپرد کی گئی حضرت زبیر کے زبردست حملے کے بعد ہوارزن میدان میں نا جم سکے اور درے سے بالکل باہر نکل گئے درہ خاصہ لمبا تھا لحاظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عمر کو اتاس کے قریب مجود متحدہ قبائل کے لشکر پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا ناظرین اکرام خالد بن ولید ابھی تک درے میں بہوش پڑے تھے ابن سیر کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ان پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کے جسم پر سر سے پاؤں تک پھونک ماری جسے خالد بن ولید نے آنکھیں کھول دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا خالد اٹھو مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے خالد اٹھ کھڑے ہوئے ابو عمر حوارزن کے دستے پر حمل آور ہوئے اور نو سا سواروں کو تیہ دیگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے ناظرین اکرام ان کے شہید ہوتے ہی ان کے چچزاد بھائی ابو موسیٰ نے علم سنبھالا اور اسی دوران حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید بھی ان کی مدد کو پہنچ چکے تھے کفار کے نامر سردار مارے گئے اور ان کا سارا لشکر بھاگ گیا مالک بن آف اس خوف سے کہ کہیں مسلمان طائف پر حملہ نہ کر دیں قبیلہ سقیف کے ساتھ طائف لوٹ گیا مالے گنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ چوبیس ہزار اونٹ چالیس ہزار بکرییاں اور کافی چاندی لگی چھ ہزار عورتے اور بچے قیدی بنائے گئے جنگی ہتھیار کھوڑے اور مرد قیدی ان کے علاوہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم پر کہ مالک بن آف کو دوبارہ منظم ہونے کا موقع نہ دیا جائے گا تمام مالے گنیمت جارانہ روانہ کرنے کے بعد اسلامی رشکر طائف پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچھ کر گیا جی ہاں ناظرین اکرام یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موصو تھا امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کیسے ہی نئی تحقیقی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے جاسد خدا حافظ